بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلی شویداس میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور آج جو ہے وہ میں بکرا عید کے حوالے سے بیف مسالے دار بیف بنانے جا رہی ہوں تو سوچا کہ آپ سے شیئر کروں کیونکہ آگے دنوں میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بیف کی ڈیشز بنانی ہوں گی تو یہ آج عید سپیشل میں یہ آپ کے لیے ہے اور یہ دیکھئے پیاس ہے کٹا ہوا اور ساتھ میں گارلک ہے گارلک کا کلر اس لیے ایسا ہے کیونکہ یہ سیو ہوا ہے میرے پاس تو یہ فریزر سے نکالا ہے اس لیے اس کا کلر آپ کو تھوڑا چینج لگ رہا ہوگا میں جتنا بھی لسن جو ہے وہ یوز کرتی ہوں کچھ جو ہے وہ پیس کے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے سیو کرنا ہے تو گوسلوں میں بھار لیتی ہوں اور کچھ جو ہے وہ میں اس طرح ثابت رکھتی ہوں کہ کسی چیز میں میں ثابت بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے تو یہ دیکھئے آئل جو ہے وہ بلکل دو یا تین سپون صرف 2-3 سپون جو ہیں وہ آئل ڈالا ہے اور اس سے ہم اب اس کو پیاس کو تھوڑا سوتے کریں گے یہ ذرا میرا سٹائل ہے تو میں میں نے سوچا کہ میں اپنا سٹائل آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت زیادہ اس میں اوئل نہیں ڈالنا کیونکہ اوئل ابھی ہم اس کو جب پرائے کریں گے اس میں ڈالیں گے اس میں اتنا زیادہ ہمیں نہیں چاہیے پیاس سوتے ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا تماتے ڈالیں گے اور پھر اس مسالے کو کریں گے تھوڑا سٹھنڈا چلیے ساتھ ساتھ کھانا بنتا ہے آپ بھی میرے ساتھ رہیے چیک کیجئے کہ آج مسالے دار بیب ہم کیسے بنائیں گے یہ دیکھئے مسالہ جو ہے وہ پیاس اور لسر ہمارا جو سوتے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے بس اس کو ایک دو دفعہ ہلا کے ہم اتار لیں گے اور اس کو تھوڑا سٹھنڈا کر لیں گے اور آپ چاہتے ہیں تو چوپر میں بلینڈر میں جس چیز میں بھی اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو ہلانے کے بعد یہ دیکھئے گوش جو ہے وہ میں نے ہاف ٹل ہوا ہے میرا تھوڑا سا گلاوہ ہے اور تھوڑا 80% گلاوہ ہے 20% رہتا ہے اور یہ اب میں نے فلیم کو کر لیا ہائے اور یہ گوش ابھی جو ہے وہ اس میں ڈالوں گی اور یہ جو مسالہ اس کو اس طرح گرائنڈ کر لیا ہے اور ایک اور بات بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بہت سارا مسالہ بنا کے سیو کرنا تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اوائل ہے اور اوائل سے جو ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگا اور آپ فلیزر میں رکھ سکتے ہیں یہ گوش جو ہے پہلے ڈال دیا اس کو اچھا سا کریں گے فرائے ساتھ یہ سوکر دنیا اور زیرہ اس کو میں نے روست کیا ہے ابھی میں اس کو پیس میں لگی ہوں پیسا ہوا مسالہ ہے میرے پاس لیکن روست اس میں روست کر کے دالنا ہے کہ روست والا میرا ختم ہوا تھا ابھی آنڈی سپوٹ روست کیا اور ابھی فرائے کروں ہی اور جب تک یہ والا گوش میرا فرائے ہو جائے گا جب فرائے ہو جائے گا اور یہ جو مسالہ ہم نے ابھی پیسا تھا یہ اس کو اندر ڈال دیتے ہیں اور اس طرح اور اس طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں سپائس ڈالیں گے ریٹ چلی اور یہ جو بھی میں نے بتایا تھا کہ زیرہ اور سوکا دنیا بھونا ہے اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کر لیا ہے نمک ہے اور ہلتی ہے بہت ٹیسٹی اور بہت مصیدار بنے گا یہ 80% گوش جو ہے وہ گلا ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر اس میں مسالے کو بھی مکس کرنے کے لیے دم لگائی رکھیں گے تو پھر یہ جو تھوڑا رہتا ہے وہ بھی گل جائے گا گوللیس بیف مسالے دارس یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی اور بھی پیارا لگیں گے جب اس کا لاسٹ پورشن ہو جائے گا ابھی ہم اس کو بلکل دم لگا دیں گے الکی آنچ پہ یہ دیکھیں ایک کپ میں نے اس میں پانی لڑا ہے اور اس کو آپ بلکل ہلکی آنچ پہ دم لگانے لگی ہو تاکہ مسالہ اور گوش آپس میں میچ کر سکیں باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا جب ایک گسر میں میچ نہیں ہوا ہوتا تو گھر والوں کو پسند نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا ہے یہ ادھر ہے ادھر ہے یہ دیکھیں آپ کتنا ایزی طریقے سے مسالہ بھی ہمارا بن گیا اور سمپل تا طریقہ تھا بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور فوراں سے ہمارا مسالے دار بیف تیار ہو شکا ہے بس ابھی اس کے لاسٹ مومنٹ رہتی ہے جیسے جیسے سالن تیار ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہم کھلکے بھی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں دوسرے چولے پہ میں کھلکے بنا رہی ہوں گرمی کی شیطت بھوڑا ہے شام میں بھی رات میں بھی گرمی جو ہے ساتھ ہی اور اس میں گرمائشتی بھی ہے ساتھیں ملتے ان کے ذرا آپ سے کشب ہوتے ہیں جب پرائی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں مسالے دار بیف تیار آپ میں اس کو دشاؤ کرنے لگیوں موسیقی 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 موسیقی